اہم خبر آپ کو دیں گے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینے والے جج ارشد ملک کو برطرف کر دیا گیا ہے ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے ارشد ملک کو برطرف کیا ہے عابد خان ہمارے نمائنے ہمارے ساتھ ہیں اس مطالق آگاہ کریں گے جی عابد جبکو جی چیم جسوس لاہور ہائی کورٹ محمد قاتم خان کے سربرائی میں لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ساتھ سینئے ترین ججز نے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے شرکت کی اور انہوں نے آج جو ہے وہ میاں نواز شریف کو سزار دینے والے ارشد ملک کے خلاف جو ہے وہ مختلف شواہد کا جائزہ لیا ویڈیو تحقیقات جو ہو رہی تھی ویڈیو سکینل کے حوالے تھے ان تمام تحقیقات کا کنکلوجن کا جائزہ لینے کے بعد عدالت جو انتظامی کمیٹی ہے اس نے ارشد ملک کو عودے سے برطرف کر دیا ہے اور اب جو ہے وہ دور جج جو ہے وہ کام نہیں کریں گے اس سے پہلے عدالت میں جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے ارشد ملک سے تمام تر امور عدالتی امور واپس دیکھے اور انہوں نے اوائز بنا دیا تھا اور ان کے خلاف ویڈیو سکینل کے حوالے سے جو ہے وہ تحقیقات چلی تھی ویڈیو تحقیقات مکمل ہونے کے بعد اب جو ہے انتظامی کمیٹی نے اس کا پورا جائزہ لیا اور انہوں کا سوال پاتے ہوئے آج ارشد ملک کو عودے سے برطرف کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہی رہے گا اپنے ناظرین کو آگاہ کریں نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینے والے جج ارشد ملک کو برطرف کر دیا گیا ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے ارشد ملک کو برطرف کر دیا ارشد ملک کے خلاف ویڈیو سکینل کی تحقیقات مکمل ہونے پر برطرفی کا فیصلہ کیا گیا ہے فیصلہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے سربراہی میں انتظامی کمیٹی کے اجلاس میں ہوا ہائی کورٹ کے انتظامی کمیٹی کے ساتھ سینئر ججز نے اجلاس میں شرکت کی جسٹس محمد امیر بھٹی شہزادہ احمد خان سجاد علی خان نے شرکت کی جسٹس عائشہ ملک جسٹس شاہد وحید اور جسٹس علی باخر نچفی نے شرکت کی ارشد ملک کے خلاف ویڈیو سکینل کی تحقیقات مکمل ہونے پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے جس حوالے سے مزید ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے جانتے ہیں عابد خان ہمارے ساتھ ہے عابد آگاہ کیجئے گا ایک دفعہ پھر سے اس واقعے کی تفصیل بتائیے گا جب مریم نواز نے یہ فٹیج جو ہے وہ میڈیا کے سامنے رکھی تو اس کے بعد جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے اس معاملے کا نوٹس دیتے ہوئے پہلے تو ان کو اپنے عدے سے فوری طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں او ایس بی بنا کر لاہور ہائی کورٹ طلب کر لیا یہاں آنے کے بعد جو ہے وہ او ایس بی کی طور پر کام کرتے رہے انہیں عدالتی کام جو ہے وہ نہیں دیا گیا ان کے خلاف جو ویڈیو سکینل کی تحقیقات کی وہ جاری تھی اور اس سے پہلے بھی انتظامی کمیٹی ہیں فیصلہ کیا تھا کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد اس پر فیصلہ کیا جائے گا اب وہ چکے ویڈیو تحقیقات مکمل ہو چکے ہیں آج جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی جس کے چیف جسر لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی سربرائی میں یہ کمیٹی جس ساتھ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین ججز جو ہیں اس کمیٹی میں شامل تھے انہوں نے آج تمام طرح شوایط کا اور ویڈیو سکینل کی تحقیقات کا جائزہ لینے کے بعد ارشد ملک کو جو ہے ان کے عوضے سے برطرف کر دیا اور اب ارشد ملک جو ہے وہ بطور جج مزید جو ہے وہ کام نہیں کر سکیں گے ارشد ملک کے حوالے سے یہ کہ انہوں نے یہ نواز شریف کو جو ہے وہ اتصابت عالمی جب ان کو سزا دی تھی اس کے بعد یہ ویڈیو لیک کی گئی تھی مریم نواز کی جانب سے اور اس پر اتنے طویل عرصے سے جو ہے وہ تحقیقات جاری تھی اب تحقیقات کیونکہ مکمل ہو گئی ہیں اور آج انتظامی کمیٹی نے ارشد ملک کو ان کے عوضے سے برطرف کر دیا ہے ٹھیک ہے انہوں نے ان کے عوضے سے برطرف کیا گیا اچھا عابد یہ بھی بتائے گا کہ مزید کاروائی کی کوئی بیشرفت ہو گی یا کوئی سفارش کی گئی ہے اس حوالے سے جی بالکل چونکہ ابھی تو انتظامی کمیٹی کا اس حوالے سے یہ بڑا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا کہ ارشد ملک کو ان کے عوضے سے اٹھائے گیا اب جب وہ ایک باقاعدہ طور پر اس کا اعلان ہو گا اور اس کے حوالے سے ہائی پورٹ کی جانے سے جاری کہ گیا کہ مزید کیا فیصلہ کیا گیا ارشد ملک کو ان کے عوضے سے ان کے عوضے سے اٹھائے گیا اور ان کو جو ہے وہ اس سے برطرف کر دیا ہے مزید انتظامی کمیٹی نے کیا فیصلے کیا وہ بھی انشاءاللہ جلد منظر ایام پر آنے گئے مزید انتظامی کمیٹی نے کیا فیصلے کیے ہیں ابھی تک تو اس فیصلے کے بعد ابھی یہ فیصلے چند ہی لمعے قبل جو ہیں انتظامی کمیٹی کے سامنے آیا اب دیکھنے یہ ہے کہ ارشد ملک اس حوالے سے کیا جو ہے وہ اپنا موقع دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا مزید اپنا ڈیفنس پیار کرتے ہیں اور کیا اس کو چیلنج کر سکتے ہیں اور کیسے چیلنج کریں گے اب یہ ارشد ملک جو ہے وہ اسی حوالے سے ان کا اپنا یہ فیصلہ ہے تاہم ابھی چونکہ چند ہی لمحے کب یہ فیصلہ آیا ہے تو ارشد ملک صاحب کا جو موقع ہے جو ان کا پوائنٹ اپیو ہے وہ سامنے نہیں آیا جیسے ان کے ساتھ رابطہ ہوتے ہیں تو یقینا ان کا جو موقع ہوگا وہ بھی سامنے آئے گا تاہم یہ ایک بڑا فیصلہ ہے جو آج جو ہے وہ لاہور ایکورٹ کی انتظامی کمیٹی نہیں کیا اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چیپ جسے لاہور ایکورٹ محمد قاسم خان کے سر رہی میں ساپ اپنی انتظامی کمیٹی تھی انہوں نے ویڈیو سکینڈل میں ارشد ملک جو کے سابق جج ہیں اب ان کو جو ہے وہ اپنے عوضے سے برطرف کر دی اور اب مزید وہ جج کے طور پر کام نہیں کریں گے آبد اور جج ارشد ملک کے ماضی کے اہم فیصلوں پر اگر آپ کچھ روشنی ڈال سکیں آبد ہمیں آگاہ کرتے ہیں سابر شاکر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں سابر نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینے والے جج ارشد ملک کو برطرف کر دیا گیا ہے کیا کومنٹ کریں گے اس پر دیکھیں دی یہ انٹرنلی آل عدلیہ نے فیصلہ کیا ہے اور ان کے خلاف ایک آوڈیو ویڈیو سکینڈل آیا تھا اور اس کے بعد اس میں کچھ چیزیں جج ارشد ملک صاحب نے ایڈمنٹ بھی کر لی تھی اور ایک ایف آئی آر بھی لانچ کروائی تھی ایف آئی اے میں بھی ہو گئے تھے اور یہ معاملہ اور اس کے بعد وہ جاتی عمرہ میں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی پھر انہوں نے حسن نواز اور حسین نواز سعودی عرب میں بھی ملاقات کی بات کی تھی پھر مرگا روڑ پہ کسی ایک گھر میں ملاقات کا تذکرہ کیا تھا انہوں نے پیسوں کی آفر کی بھی بات کی تھی اور اس میں وہ پھر وہ جن کو ملزن کو سزا دی یعنی کہ نواز شریف صاحب کو پھر ان کو ہدایات بھی دیتے رہے اور ان کے لیے اپیل بھی تیار کرواتے رہے یہ ساری چیزیں تھیں اور اس کو ڈسکلوز سکینڈل کو کیا تھا مسلم نواز کی آلہ قیادت نے جن میں مریم بی 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 تھی پرویز عشید صاحب ان کی مشتر پیش آباد شریف صاحب مشتر پیس کانس پہ سوئی تھی جس کے بعد پھر ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ گیا پھر ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ میں چونکہ وہ پنجاب سے تعلق رکھتے تھے ایک انٹرنل کمیٹی اور ڈسپریمی کمیٹی ہوتی ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور سوچ سمجھ کے اور آج ان کا فیصلہ جو ہے وہ مندر ایام پہ آگیا ہے اور اب عشید ملک صاحب کے پاس آگے ہے ایک انجائش اپیل کرنے کی اور وہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اب دیکھنا ہے کہ عشید ملک صاحب فردر کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ سابر شاکر آپ اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے